اور ہم کون ہیں؟ ہم بلوچستان کے کسٹوڈین ہیں ہم جتنے عراقین اسمبلی ہیں ہم بلوچستان کے عوام کی جان و مال کے محافظ ہیں جان سے مراد ان کو کم از کم اس طریقے کے جو موت یا اس طریقے کے جو مسائل ہیں ان سے بچانا اور اس کے علاوہ ان کا جو مال ہے وہ کم از کم ان کے دہلیز تک اچھی طریقے سے پہنچانا لیکن بدقسمتی سے ہم اس میں مسلسل ناکام ہوئے ہیں بلوچستان میں کل پرسوں میں چمن کے ساتھ بھی دوراتا ہوں کہ بولان کی ندی میں لاشیں بے رہی تھی بارش سے جو بلوچستان میں کوئی دس ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے دنیا میں ایک ملین ایکڑ فیٹ پانی کی جو اس کی ویلیو ہے وہ جو مقدار اس کی لگائی گئی اس کی قیمت کا تخمینہ لگایا گیا ہے دو بلین ڈالر ہے سالانہ ہم بجائے کے دس بیس بلین ڈالر کی مد کا پانی سنبھال کے اس سے روزی اور روٹی بنائیں وہ پانی آ کے ہمارا گرمبار لوٹ جاتا ہے وہ ہمیں لاشیں دے دیتا ہے وہ ہمیں ٹوٹی سڑکیں دے دیتا ہے وہ ہمیں اسنے والی جو ہے مزاک کرنے والی تصاویر دے دیتا ہے بلوچستان کے دو ازار کلومیٹر بلوچستان کا بارڈر ہے زمرق صاحب نے بڑی اچھی بات کیب چلے گئے دو ازار کلومیٹر بارڈر دنیا میں بہت خوش قسمت وہ ملک ہوتے ہیں بہت خوش قسمت وہ علاقے ہوتے ہیں صوبے ہوتے ہیں جن کو خداون تبارک تعالیٰ کوئی دو چار کلومیٹر کا سائل دے دے یہاں ساڑھے سات سو کلومیٹر سائل ہے دو ازار کلومیٹر بارڈر ہے تینتیس بلوچستان کے ازلہ ہیں تینتیس میں سے پینتیس فیصد تیرہ کے قریب آپ کے ازلہ جو ہے اس دو ازار کلومیٹر بارڈر پہ ان کی زندگی کا گسر بسر ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ساڑھے سات سو کلومیٹر ساہل والا صوبہ دو ازار کلومیٹر بارڈر والا یہ صوبہ جس کی آبادی خود زمرق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کروڑ بیس لاکھ ہے بائیس لاکھ ہے یہ صوبہ آج پوک اور پیاس کا شکار ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ شرم کی بات ہے ایکنومک سروی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں بلوچستان کا بجٹ کا یہ وائٹ پیپر اٹھا کے دیکھ لیں بلوچستان کی سیونٹی ایج پرسنٹ پاپولیشن اٹھتر فیصد بلوچستان کی آبادی وہ کسیر الجیتی غربت کا شکار ہے کسیر الجیتی غربت کا شکار صرف اس کو نہیں کہتے کہ اس کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں یا اس کے پاس کانے کو اچھی روٹی نہیں ہے یا اس کو اس کے گھر میں اچھی سالن نہیں بنتی کسیر الجیتی غربت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سیونٹی سکس چیتر فیصد سے لے کر بیاسی فیصد تک کی آبادی کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے پڑھنے کے لیے اچھی سکول نہیں ہے سہت کے لیے اچھا نظام نہیں ہے ہسپیٹل نہیں ہے روزگار کے لیے نان شبینہ کے لیے اچھے مواقع نہیں ہیں یہ کس کی وجہ سے جناب والا چمن نے تو اماری آنکھیں کول دی ہم بار بار بلوچستان کے عوام سردات پر جو ہیں وہ اس وقت اتجاج کر رہے ہوتے ہیں آپ بلو مند سے لے کر گوادر سے لے کر ادھر سے آئیں ماشکیل تک اپنا پنجگور تک یہ سارے علاقوں میں تفتان تک پھر اس کے بعد یہ نوشکی میں سارے ہمارے علاقے لے کر جس طرح نصراللہ صاحب نے کہا ان تمام علاقوں میں ان بارڈروں پر ان کو دنیا کے امیر ترین انسان بننے چاہیے تھے ہماری سردوں اور ہماری بارڈروں پر رہنے والے انسان جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں چمن کے جو لوگ ہیں غیرت مند ہیں آیادار ہیں پشتون ہیں ایک وطن کے مالک ہیں بلوچ اس علاقے میں سب وطن کے مالک ہیں یہ خداون تبارک طالعہ نے کس کتاب میں لکھا ہے کہ بلوچ کا بچہ صبح جو ہے ریڑی اٹھا کے اس کے اندر بوری ڈالے اس بارڈر سے اس بارڈر میں گزار دے وہ تعلیم چاہتے تھے وہ سائنس دان بننا چاہتے تھے وہ انجینئر بننا چاہتے تھے ساری میں چمن سے لے کر ہم نے ان کو دیا کیا ہے ستر سالوں میں آپ اگر چمن کے لوگوں سے ڈسپلن مانگتے ہیں یہی ہے نا گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چمن کے لوگوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا تفتان کے لوگوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا طربت کے بارڈر پر لوگ ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کرتے جی ان کو مار دو چیک پوز بناو ڈسپلن جب آپ مانگتے ہیں تو جناب والا ڈسپلن کے بدلے میں ستر سالوں میں آپ مجھے بتائیں اپنی فیڈل پی ایس ڈی پی اٹھائیں نیشنل فینانس کمیشن اٹھائیں پرویشل پی ایس ڈی پی اٹھائیں اور سب کو چھوڑ کر بہتر ارب ڈالر ازاروں ارب ازاروں ارب روپے کا سی پیک اٹھا کے دیکھ لیں آپ نے ویسٹن کوریڈور پر کیا دیا ہے کہ آپ چمن کے لوگوں سے ڈسپلن مانگتے ہیں آپ ڈسپلن میں ان کو میں میں پشتونوں کو ڈسپلن کا کہتا ہوں ڈسپلن کی بات مانتے اگر آپ کی سی پیک کی کوریڈور جو مغربی کوریڈور ہے جس کو ہم ویسٹن کوریڈور کہتے ہیں کوریڈور سے مراد ایک سڑک نہیں ہے جس کی بات میں دوہزار تیرہ سے کر رہا ہوں دوہزار اٹھارہ میں اس کی اپنے یہاں پر کراہداد منظور کی اگر آپ اس کوریڈور کے تحت بہتر بلین ڈالر میں سے چار سے چھے بلین ڈالر وہ یوب سے لے کر فاٹا سے لے کر بلوچستان کے اس مغربی کوریڈور میں بچاتے یہاں پر سڑکیں بناتے سنتی زون بناتے بجلی دیتے چوبیس گھنٹے گیس دیتے تعلیم کے اچھے ادارے بناتے سنتیں بناتے تو جنابے والا یہ لفظ لگڑی استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جو سب سے میرے خیال میں میرے موزے تو یہ لفظ نکلتا ہی نہیں ہے میں پتہ نہیں کیوں اپنے انشازادوں کو لگڑی کا نام دے دیتے ہیں اور گورنن نے بھی ایک دن اخبار میں دیکھا کہ لگڑی پیکج دے دیں گے مطلب نہیں اس کو ہماری ڈکشنری میں جو ہمارے معاشرے کا سب سے میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا آپ نے بول دیا مولی صاحب مطلب سب سے اکیر لفظ جو ہماری معاشرے کا ہے ہم نے اپنے جو ہے اکیسویں صدی میں اپنے شہزادوں کو اپنے نوجوانوں کو جن کو ماں انہیں اس لیے ان کو جناتا کہ وہ اس اپنے وطن کی خدمت کریں گے وہ فوجی بھی بننا چاہتے ہیں وہ آرمی میں جانا چاہتے ہیں وہ افسی میں جانا چاہتے تھے وہ اس ملک میں آکمیت بھی کرنا چاہتے تھے آج ان کو ریڈی پر ایک سرد سے اس پار اس پار بوریاں اٹھانے پہ مجبور جنابے والا ہماری غلط پالس نہیں ہونے کیا ہے یہ چمن کا تو نظر آ رہا ہے اس لیے کہ چمن 75 کلو میٹر ہے یہاں سے کوئیٹہ سے کتنی جگہوں پر ہے جو بارڈروں پہ ہمارے شہزادے رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس بارش کے بعد وہاں سے یہ جو تیل کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں موٹسیکل اور گدے گاڑیوں پہ پہاڑوں سے تیل لا کے دوسرے بارڈروں سے ادھر لا کے بیچتے ہیں ان کو ان کی ماہوں نے ان دنوں کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا تھا یہ میری اور آپ کی غلط فیصلے ہیں یہ جب غلط پی ایس ڈی پیز بناتے ہیں چھوڑی اور ڈاکیتی کے سکیمے بناتے ہیں جھوٹ کے پلندے بناتے ہیں ہم نے اپنے لوگوں پر آئیں میں آپ کو لے جاؤں میں چھاتا ہوں کہ جس طرح زمرک صاحب نے کہا ایک سنسیبل سیر آسل بیس ہو آپ نے جب چمن کے اوپر کمیٹی بنائی آٹھ کے آٹھ افراد آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ کے تھے ایک بھی دن تکلیف نہیں کرتے ہیں بانٹنے کے وقت سب کچھ آپ بانٹ کے لے جائیں لیکن بلوشتان کے دکھ درد کے وقت تو ہمیں شریک کریں آپ امی سے دو چھار آدمی اس یہاں سے اٹھا کے لے شامل کر لیتے اس کمیٹی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں میں دنیا میں آٹھ موڈل آپ کو دوں گا بورڈر کوریڈورز کا ایک موڈل نہیں میں آپ کو آٹھ موڈل دے دوں گا آٹھ میں سے اسلام آباد کے حکمرانوں کو جن کو ڈسکمفٹ ہوتا ہے ان کو بے آرامی ہوتی ہے جب آپ بلوشتان پہ بات کرتے ہیں جب آپ چمن پہ بات کرتے ہیں بے آرامی ہوتی ہے جب آپ تفتان پہ بات کرتے ہیں بے آرامی ہوتی ہے جب آپ مکران پہ بات کرتے ہیں وہ وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں یہ ڈسکمفرٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو بیٹھنا چاہیے آٹھ سے دس موڈل ہیں دنیا میں بارڈر کوریڈورز کو منیج کرنے کا سارے لوگ چھوڑ ڈاکو نہیں ہیں سب دہشتگرد نہیں ہیں سب بم اٹھا کے نہیں لائیں گے یہ کوریڈورز کیسے جنابے والا امریکہ اور میکسیکو کے درمیان آزاروں کلومیٹر کا بارڈر ہے انہوں نے مختلف جگہوں پر اگریکلچر کوریڈور بنایا ہے انرجی کوریڈور بنایا ہے فروٹ کوریڈور بنایا ہے لیبر کوریڈور بنایا ہے جہاں سے جس قسم کا آدمی آنا چاہے اسی کوریڈور سے آئے گا ابھی ہم نے بات کی پاکستان میں تو اور نہیں ہے سب سے آسٹائل سب سے ہمارا جو وہ کیا کہتا ہے کہ آنکھوں میں چبنے والا ہمارا مسائیہ بھارت ہے بھارت کے ساتھ ہم نے جب کرتارپور کوریڈور جب سٹارٹ کیا بیس سے بچیز ارب روپے اس پر لگائے کیا ہے یہ ایک موڈل ہے یہ ٹورزم کا کوریڈور ہے ہم اس کے حق میں ہیں میں کسی کی پروجیکٹ کے مخالفے میں نہیں ہوں لیکن جب آپ کو سکھوں کی حوالے سے ایک امدردی آپ کے دل میں پیدا ہوئی آپ کی بیروکریسی بیٹھی انہوں نے دنیا کے کچھ موڈل چیک کیے آپ کو ٹورزم کوریڈور کا ایک آپشن مل گیا اور آپ نے کرتارپور کوریڈور بنا دیا کتنے پیسے کمار ہیں اچھی خاصی پیسے حکومت پاکستان کو ملنے میں کھل آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میں آپ کو بلوچستان بزنس کوریڈور کا موڈل بنا کے دے دوں گا بلوچستان کا بزنس کوریڈور موڈل بلوچستان کے دو ازار کلومیٹر سرد اور ساڑھے سات سو کلومیٹر سائل سے بلوچستان کو سالانہ چار سے ساڑھے چار سو ارب روپے ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے نہیں سنے گی یہ گورنمنٹ اور نہیں چاہے گی یہ گورنمنٹ جس دن بلوچستان میں پندرہ سے بیس ارب روپے بلوچستان میں بارڈور کی فینسنگ کے لیے لگائے گئے میں نے اس وقت ایک آٹیکل لکھا کہ اسلام آباد کے میرے بادشاہوں آکھموں ہم آپ کی نو آبادیات ہیں آپ ہمیں اگر انسان نہیں سمجھتے ہو لیکن جب آپ ہمیں تقسیم کر رہے ہو کم از کم کنسلٹیشن جس کو ایک لفظ ہے کہتے ہیں مشاورت ہم سے مشاورت تو کر لو آپ کو کم از کم بتائیں گے کہ ہماری بیڑ بکریوں کے گزرنے کے رستے کہاں سے بننے چاہیے ہماری جنازے گزرنے کے رستے کہاں سے جانے چاہیے ہمارے بوڑے بوڑیاں بچے کبھی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جنہوں نے گاؤں ادھر بسائیں لیکن ان کی پچاس پچاس کلومیٹر زمینے جو ہیں افغانستان کے اندر ہیں بوڑرز ستر سال سے بن گئے دنیا میں نیشن اسٹیٹس بن گئے ہم نے سب نے ان کو تسلیم کیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نیشن اسٹیٹس کے موڈل کو بغیر لوگوں کی صلاح مشورے کے لوگوں پر اوپر امپوز کریں کنسلٹیشن مشاورت بلوچ آپ کا بائی ہے پشتون آپ کا بائی ہے ہم اسی جس میں آپ نے پندرہ سے بیس ارب روپے فینسنگ پر لگائے ہیں اسی میں توڑی سی امنمنٹ کر کے ہم آپ کو بلوچستان بزنس کوریڈور کا موڈل بنا کے دے دیں گے لیکن ایک آدمی اگر اپنے گرد دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے آ رہا جا رہا ہے اس کے لیے موڈل بن سکتا ہے میں ایک چوٹی سی آپ کو مثال دے دوں اس کی آپ چمن بزنس کوریڈور بنائیں بلوچستان بزنس کوریڈور میں آپ کو بناتا ہوں میں کل نقشے پہ بیٹھ کے آپ کو سارا اس کا فارمولہ بتا دوں گا چمن بزنس کوریڈور بنائیں ایک کمیٹی بنائیں ہم جا کے اسلام آباد میں میٹنگ کریں گے دوسری ہم جا کے افغانستان کے ساتھ ملیں گے آپ یہ جو چمن اور اس کے اردگرد پچیس کلومیٹر کے اندر ایک کوریڈور بنائیں ان کو جنابے والا دونوں ممالک جو ہیں ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں بزنس کارڈ جاری کریں شناختی کارڈ نہیں نیشنل آئی ڈی کارڈ نہیں سین آئی سی نہیں لیکن بی آئی سی جاری کر سکتے ہیں بزنس انٹرسٹ کارڈ بزنس ایڈنٹیٹی کارڈ یہ ہم ان سے جاری کروا سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو لوگ وہ کارڈ خریدیں گے وہ سالانہ جو ہے دس سے پندرہ ہزار روپے گورمنٹ آب بلوچستان کو فیز دے دیں جو کاروبار کرنے والا شخص ہے وہ آپ لگڑی کو پیکش دینے کی ضرورت نہیں ہے جس کو ہم لگڑی کہتے ہیں یہ شہزادہ کل بندرہ سے بیس آزار روپے بزنس کارڈ کے ذریعے سے بزنس ایڈنٹیٹی کارڈ کے ذریعے سے بلوچستان کی ریونیو میں پیسہ دے سکتا ہے کوئی نہیں بہتے گا بلوچستان کے ایسی آئیڈیاز پر بات کرنے کے لیے کوئی نہیں چاہتا بلوچستان ترقی کرے کوئی نہیں چاہتا کہ بلوچستان کے لوگ باعزت طریقے سے کاروبار کریں بلوچستان ایک نوابادی ہے اور اس کو نوابادیت تر سے چلائیں گے ایسی ذہنوں سے چلائیں گے جو اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں جانتے کدھر ہے وہ کارڈیڈورز کو کیا سمجھیں گے وہ بزنس کارڈیڈورز کے کیا سمجھیں گے وہ بلوچستان کی تقریف اور مسائل کو کیا سمجھیں گے کہ اگر یہ ہمارے دوست مخلص ہیں وہ کہتے ہیں چمن کے مسئلے کے ساتھ بلوچستان کے دو ہزار کلو میٹر میں تیرہ سے چودہ ڈسٹرکوں میں جو بھی سردی مسئلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ اجلاس بلائیں آپ میٹنگ بلائیں ہم آپ کو وہ سارے آئیڈیاز دے دیں گے جس میں باعزت طریقے سے آپ نہ صرف پیسے کما سکتے ہیں بلکہ اپنے بلوچستان کے گاروبار کو بڑھا سکتے ہیں اور جناب والا جو ری الائنمنٹ میں بات کر رہا تھا سو بلین ڈالر فور انڈرڈ بلین ڈالر کا یعنی سی پیک سے پانچ گناہ بڑا جو ہے جاکہ ایک معاہدہ ایران کے ساتھ سائن کیا ہے ایران پندرہ سے سولہ لاکھ اسکوائر کلو میٹر پر مشتمل ہے پاکستان کا ڈبل ہے سائز میں ایک اتنی بلوچستان دو لاکھ ساٹھ ہزار اسکوائر کلو میٹر کا وہاں پہ سیستان اور بلوچستان کے نام سے وہاں پر جو چیزیں بن رہی ہیں نئے پورٹس بن رہے ہیں یہ گوادر کی امیت ختم ہو جائے گی نئے الائمنٹس بن رہی ہیں نئی سڑکیں پروپوز ہو رہی ہیں ہماری نالاکی کی وجہ سے بیس سال گزر گئے جنابے والا آج گوادر کا نماندہ بیچا ہوا تو بوتل ہو یہاں پر پانی کا چھوڑ کے چھلا گیا ہے خاران کو تو چھوڑیں وہاں لوگ بیس سے مر رہے ہیں میرے اپنے ہلکے میں ہم تو جاتے ہیں خدا نخلق امانداری سے کسی کو آنکھ نہیں دکھا سکتے پی ایس ڈی پی میں چھتیس عرب کی سڑکیں ہیں سیمٹ سریعہ کچھرا اور کھالا لک پینے کا پانی نہیں جینے کے لیے سہت کے لیے سہولت نہیں تعلیم کے لیے سکول کے لیے پیسے نہیں روزگار کے لیے پیسے نہیں سیمٹ سڑک کچھرات اور ساری کمیشن کے لیے جو بلوچستان کے ایک سو عرب روپے زائے کر دیے جاتے ہیں یہ بلوچستان میں جب آپ کریں گے جنابے والا چمن پوٹتا جائے گا چمن چمن جیسے یہ آپ کے جو زخم بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہے یہ پوٹتے جائیں گے بیٹھیں بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کو بلوچستان کی پولیٹیکل اسٹریٹیجی کو بلوچستان کی پولیٹیکل اکانومی کو ادھر مشاورت کے ساتھ تیہ کریں آپ کو پیسے کی بھی ضرورت نہیں صرف مشورے کی اچھی ضرورت ہے اگر آپ نے کیا جنابے والا چمن جیسا کوئی واقعہ اردر پیش نہیں ہوگا لیکن آپ نے نہیں کیا تو چمن کے واقعے نے کافی سردی علاقوں کے لوگوں میں ایک رجان پیدا کر دیا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ سارے سردی علاقوں میں جو ہے بدمنی کی لیر پہل جائے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہم بلوچستان کے ہم بلوچستان کے خیرخواہ کی حیثیت سے جس طرح میں نے کہا ہم کسٹوڈین ہیں بلوچستان کے عوام کی مال اور جان کے ہم چاہتے ہیں جنابے والا بلوچستان میں سکون ہو بلوچستان میں امن ہو بلوچستان کی میشہ ترقی کرے بلوچستان کے نوجوائیوں کو روزگار ملے بلوچستان میں لاشے گرنا بند ہو لیکن یہ تب ممکن ہے جنابے والا جب بلوچستان کے یہ حکومت جو ہے ان معاملات کو سنجیدی سے لے آپ اسلام آباد کے ساتھ بیٹھتے ہیں زمرب صاحب چلیں بلوچستان بزنس کوریڈور کے موڈل پہ کانفرنس بلائیں پرسوں بلائیں ایک افتہ ایدر سیشن بلائیں ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کے کم از کم چمن کے لوگ زندگی پر اس تکلیف اور مشکل سے نکلیں گے جس کے لیے آپ اور نصراللہ لوگ لڑتے ہیں پورا بلوچستان اس سے نکلے گا لیکن جنابے والا یہ آپ کے آپ میں شکریہ جناب سپیکر